سو دوستو ایک اور مگلوار اور میں لے کے حاضر ہو رہا ہوں آپ کے سامنے مبئی کے انڈر ورلڈ کا ایک اور بہت رہسمی سینسیشنل اور روچک بھی وہ قصہ جس نے پوری فلم اڈسٹری میں ایک ترتلی سے بچا دی تھی ان دنوں میں اور میں شاید اس لیے بھی اس قصے کے بارے میں زیادہ اتصاحت رہتا ہوں کیوں اس پورے گھٹنا کرم کو میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا یہ بات نائنٹی نائنٹی سیون کی ہے کچھ مہنے پہلے جون میں میرے اوپر اٹیک ہوا تھا چھوٹا راجے نے کیا تھا اور میں اینٹوپل چھوڑ کے جوہو میں چاند سوسائٹی میں رہنے آ گیا تھا اور چاند سوسائٹی وہ جگہ ہے جہاں ایک طرف دارہ جی کا بھگلا تھا دوسری طرف ان تھا بچن کا اور بیچ میں ہماری بہت بڑی ساتھ بلڈنگ کی سوسائٹی تھی جس میں جیدہ تر لوگ وہ رہتے تھے جو فلم رسٹری سے تعلق رکھتے تھے ایڈیٹرز ایکٹرز ڈیریکٹرز ہیروینز میوزک ڈیریکٹرز یہ سب لوگ زیادہ اسی بلڈنگ میں رہتے تھے اور ایک طرف اس کے حریرامہ حری کرشنا ملدر تھا دوسری طرف درمیندر کے بیٹے کا سانیت ساؤنڈ سٹوڈیو اور ساتھ میں بڑے بڑے لوگوں کے مگلے جیسے فروز کھان کا سنجیدت کا یہ سب لوگ وہاں رہتے تھے اور اسے دوسری طرف ایک ایریا تھا جو ایکوالی پاپولر تھا فلم راستی سے جڑے لوگوں کا جس کو اندہری ویسٹ کہتے تھے اور اس میں ڈیین نگر پلیس ٹیشن اسے ایریا کو لگتا تھا بیچ میں ایک روڑ تھی ایک طرف جوہو پلیس ٹیشن اور دوسری طرف ڈیین نگر پلیس ٹیشن تو میں جب شفٹ کر کے انٹروپل سے جوہو پہ آیا تو میرے ابھی زخم بھرے نہیں تھے ہاتھ کے میری ٹریٹمنٹ بھی چالو تھی اور میں ایک لمبی چھٹی پہ تھا کسی کہیں پہ کسی اخبار میں میں نوکڑی نہیں کی تھی ہو چھے ساتھ مہنے سمیں تو ان دنوں کی بات ہے بارہ اگسس انیس سو ستنوے کا دن میں گھر پہ تھا تو مجھے فون آیا کسی کا کہ آپ کے نزدیک ایک گولی کانڈ ہوا ہے جیتنگر کے سم مندر میں تو آپ جرا پلیز جا کے دیکھیں ہمارا رپورٹر پہنچنے میں دیری لگ جائے گی شاید یہ فون شاید نہیں نیک پلیس سے میرے کسی دوست رپورٹر کا آیا تھا تو میں گھر سے نکلا اور پیزل چل کے میں جیتنگر کے اس مندر میں پہنچ گیا جہاں تھوڑی دیر پہلے میوزک بیرن گولچن کمار کی ہتیا کی گئی تھی اس کی باڈی اٹھا کے لے گئے تھے ہاؤسپیٹل لیکن وہ خون کے نشان اور وہ جو پلیس نے جو چوک سے ایک نشانی بنائی تھی کیسے گرا ہوا تھا وہ ایک ناکشہ سا پلیس نے بنا کے رکھا ہوا تھا آلہ پلیس آفیسر کرائیم برانچ کے لوگ سب وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور پوری تحقیقات چل رہی تھی ایلر راؤ وہاں کے تبید انسپیکٹر آف پلیس تھے وہ اپنے زمانے کے مہاراشتہ کے چیمپین پہلوان کم ریسلر کم باکسر رہے تھے اور اس کے پہلے وہ مٹونگا پلیس ٹیشن میں بھی کام کر کے آئے تھے جب انسپیکٹر تھے تو ان سے میری پرانی دوست تھی میں اسی ایریم رہتا تھا اور بہت ایریم قبر کرتا تھا تو راؤ صاحب بڑے کھلے دل کے آدمی تھے میں ان کے گھر بھی کئی بار پلٹر میں پونہ کے نزدیک ان کے ساتھ جا کے آیا تھا تو بھائی جیسے ریلیشن تھے میرے ایلر راؤ صاحب کے ساتھ وہ پوری انویسٹیگیشن کو دیکھ رہے تھے جو پریلیمینری انویسٹیگیشن ہو رہی تھی وہاں پہ سپورٹ پہ کرائی برانچ کے آفیسر کے ساتھ بات چیت کچھ لوگوں سے حلیہ وغیرہ جاننے کی کوشش کی گئی تو پہلا جو شک کی سوئی تھی وہ داؤ گینگ کی طرف گئی ڈھی کمپنی کی طرف کہ ہو نہ ہو کہیں یہ کام اتنا ڈیرنگ اور اتنی بھری آبادی والے علاقے میں اور ایک مندر میں جو ایک پوجہ کا ستھان جنا چاہتا ہے مقدس جگہ کے نہیں جاتی ہے وہاں اتنی ڈیرنگ سے ایک بڑے آدمی کو مارنا یہ کچھ بڑے لوگوں کا ہی کام ہو سکتا ہے تو یہ پوری انفرمیشن گیدر کرتے کرتے ہم وہاں سے واپس ڈی این اگر پلیس سیشن آئے وہاں پھر ڈسکشن چلتی رہی اور پلیس کے جو خفیات انتر منتر ہوتا ہے ان کے خبری لوگ کچھ پرانے کیسز کی جس قسم کا تیار یوز کیا گیا جو بولٹس جگہ سے ملی ان سے اور جو گلشن کمار کے بھاہی اور آفس کے لوگ تھے ان میں سے بھی مقافی لوگوں کو جانتا تھا گلشن کمار کے بھاہی کو بھی جانتا تھا اور ایک تیس پی ملہترہ ہوا کرتے تھے جو ان کا پورا کیسٹس کا کام دیکھتے تھے وہ پنجاب سوسیشن میں بھی کافی انوارڈ رہے تھے ہمارے ساتھ ان کوئی پرانا جانتا تھا تو لے دے کے معاملہ یہ کہ کافی اس کیس کی جو بنیادی اور شعورات کی جو جانکاری تھی وہ میرے ہاتھ لگی اور وہ بڑی ڈیٹیل رپورٹ میں نے بنا کے اس دن اپنے دوز کو دی خیر تو آگے اس کی کیس کی چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد معلوم پڑھا کہ اس میں جو مین جو فائرنگ کی تھی وہ ڈی کمپنی کے ایک شوٹر عبدالراؤف نے کی تھی اور بڑی مزیدار بات ہے عبدالراؤف جو تھا وہ انڈر ورل کے سرکل میں داؤد مرچن کے نام سے بھی مشہور تھا تو یہ کیسے ہوا مجھے معلوم نہیں لیکن اس کو داؤد مرچنٹ اس کا نام زیادہ چلتا تھا عبدالراؤف تو جب چار شیٹ وغیرہ فائل ہوئی تب مجھے معلوم پڑھا کہ اس آدمی کا اصلی نام جو ہے وہ عبدالراؤف ہے لیکن اس کو جانتے سب داؤد مرچنٹ کے نام سے تھے اور داؤد مرچنٹ تھا وہ یہ پرانے جو کرمینل تھے شارف شوٹر قیوم اور ابو سلیم ان کا جوڑی دار تھا تو انویسٹیگیشن میں یہ بھی پتا چلا کہ یہ پوری جو گلشن کمار کو مارنے کی جو کانپیریسی بنائی گئی وہ دبائی میں بیٹھ کے بنائی گئی اور اس میں پہلے یہ آگست میں یہ قصہ ہوا بارہ آگست کو تو جون کے مہینے میں ایک بہت بڑا ایک کانسٹ جو تھا وہ ندیم سیفی نے دبائی میں رکھا تھا ایک کسی ارڈر ورلڈ پہ گر کے ایک ہوتل کی وہاں پہ گھاٹن تھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا اورکیسٹر ایونٹ کیا تھا تو دبائی میں جو ایک فائیب سٹار ہوتل میں جو جی فانکشن ہوا جس کو ندیم سیفی نے پورا اورگینائز کیا تھا وہ معلوم پڑا انویسٹیگیشن میں کہ وہ ایک دکھاوا تھا وہ فرنٹ تھا ایک لئے وہ جو پوری جو میٹنگ تھی اس میں جتنے سنگر گئے ہوئے تھے جتنے کلاکر گئے ہوئے تھے جتنے مجیشکن گئے ہوئے تھے ان سب کی شکایت جو تھی وہ بیسیکلی گلکشن کمار کے خلاف وہ اپنا انڈرورڈ سرگناوں کے پاس اپنا کیس رکھنے گئے تھے اور ان کی شکایت بیسیکلی یہ تھی کہ اس سمیں میں کوئی انفلیکچرل پروپرٹی رائٹس کا کوئی اتنا اورگینائزڈ ہوئے نہیں تھا کہ یا سنگرز کو میجیشنز کو میزوگ ڈائریکٹرز کو سانگ رائٹرز کو یا آلٹی میٹلی فرم کے پرڈیوسر کو جو میوزک کا پیسہ ملتا ہے اس کی جو رائلٹی آتی ہے وہ آرگینائزڈ وے سے سب کو ملے تو اس کا فائدہ جو تھا وہ گلکشن کمار نے بہت ایک میں کہوں گا کہ کرمینل طریقے سے اس کو وہ استعمال کرتا تھا آپ کو معلوم ہوگا یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے ٹی سیریز کا جو پورا کام تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو ہٹ سونگ جو فلموں کے ہوتے تھے نئی پرانی فلموں کے ان کو میوزک ٹریک ان کا سیم رکھتے اس میں نئے مجیشن کا نقلی سا میوزک لگا کے نئے سنگر سے جیسے جو کسی فلم میں آشا بھوزلے نے گانا گایا جلتہ مگشکر نے گایا تو وہ گانا انگرادہ پروال سے گھوا لیا اسی طرح جو محمد رفی کے یا کشور کمار کے گانے گائے ہوئے وہ کسی نئے سنگر سے گھوا لیے اور ان کو ٹی سیریز کے لیبل پہ وہ پورے ہندوستان میں نئی نئی اس زمانے میں کسٹس کا زمانہ آیا تھا وہ بہت بڑی فیکٹری گلچن کمار نے دلی کے نویڈا میں لگائی اس نے جو فلم سٹی نویڈا میں بنا تھا یوپی سرکار کی طرف سے تو اس کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کا جو ایک پلیٹیکل کلاوڈ تھا جو گلچن کمار کا بہت بڑا اس کو ریلیجیس پلیٹیکل کلاوڈ کہتے ہیں کیونکہ وہ ماتا کا بھگت تھا اور جو شہرہ والی ماتا کا جو مندر ہے بہت بڑا جمعہ کے پاس وہاں وہ جایا کرتا تھا اور یہ لوگ کہتے ہیں کچھ بڑی باتیں بھی لوگ کرتے تھے لیکن یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک لاکھ رپیہ روز کا گلچن کمار اس مندر میں لنگر کے لیے یا اس مندر کی سیوہ کے لیے دیا کرتا تھا تو آپ اندازہ لگا لو اگر اس میں کوئی سچائی ہو تو تیچ لاکھ رپیہ مہینے کا جو آدمی اپنی کالی کمائی سے نکال کے ایک مندر کو دے رہا ہے تو اصلی کمائی کتنی کرتا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حالانکہ اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے کہ وہ دیتا تھا لیکن یہ باتیں سماج میں اور سوسائٹی میں اکثر چلتی رہی ہیں اور اس کا فائدہ بھی گلچن کمار نے کھو بٹایا لوگ اس کی ماتہ کو ماننے والے لوگ گلچن کمار کی کمپنی کے رکوارڈ کیے ہوئے بھجن وہ سب جن میں زیادہ جو تھے وہ جو نرندر چنچل گایا کرتا تھا اور کچھ اس قسم کے اور سنگر جو دھارمک بھیٹ وغیرہ گایا کرتے تھے گیت وغیرہ گاتے تھے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ گلچن کمپنی نے بہت بڑائی کھیل کھیلا کانون کو کانون سے توڑتے ہوئے ایک طرف سے تو وہ کہتا تھا میں نے کانون نہیں توڑا کیونکہ میزک کے اوپر کسی کا رائٹ نہیں ہے اور جو سنگر جہاں میرے اپنے ہیں میں میرے سنگر گا رہے ہیں خیر اس کا بہت بڑی ایک ناراضگی جو تھی وہ پوری کی پوری فلم ڈسٹی کو تھی کیونکہ اس جمانے میں جو بڑی کمپنیز تھی ان میں سب سے بڑی کپنی اچھا وی تھی اچھا وی ہی زیادہ میزک کے رائٹس کھلیتی تھی انٹرنیشنل کمپنی تھی بعد میں اس کا گلچن کمار کی وجہ سے اتنا بڑا دیوالہ نکلا کہ اس کا نام بدل کے باہر کی کمپنی چھوڑ کے چلی گئی اور اس کا اناب سارے گامہ رکھا گیا تو یہ ایک اس کا اثر تھا گلچن کمار کی بزنس کی جو اس کی جو سٹیرٹی تھی بزنس چلانے کی کرمینل انٹینٹ بیسٹ جو اس نے کام کیے اس نے کتنے بڑی کمپنی کا دیوالہ نکال دیا اس کے ساتھ جو اس کا ایک اور پرتیر بندی تھا بینس کیسٹس والے تورانی برادرز وہ بھی اس سے بہت دکی تھے اور ان کا کروڑوں کا نقصان ہر مہنے ہوتا تھا گلچن کمار کی پاریسی کی وجہ سے اس کو جو ہندی فلم ڈسٹی میڈیو میوزک پاریسی سب سے پہلے شروع کی وہ گلچن کمار نے شروع کی تھی اور اس کا نقصان تورانی برادرز کو بہت ہو رہا تھا تو اب تورانی برادرز نے اپنا بزنس بچانے کے لیے یہ چار سٹیٹ میں لکھا ہوا ہے سب یہ میں اپنی طرف سے بھلا کی نہیں بول داؤں کچھ تو تورانی برادرز نے ڈی کپنی سے کنیکشن کیا تھروں اپنا سیفی ندین سیفی کے تھروں جو ان کو ڈائرک کو جانتا نہیں سیفی جو ہے اس کا پرانہ بزنس فیمبلی کو بلاؤنگ کرتا ہے بہت امیر خاندان کا بیٹا تھا اور بومبی سینٹرل میں جو مراٹھا مندر جو تھیٹر ہے اس تھیٹر کے اندر ہی جو کچھ آفسز ہیں اس میں ایک آفسز جو تھا وہ ندیم کا بھی تھا اور وہ ایریا جو ہے پورا وہ ڈی کمپنی کا کنٹرول ایریا تھا کریم لالا پتھانگ دینک کا اور ڈی کمپنی اسی ایریا سے آپریٹ کرتے تھے تو ندیم سیفی کا جو داؤد کا چھوٹا بھائی ہے انیس اس کے ساتھ اس کی دوستی گنی جاتی تھی ان دنوں میں اور بہت سے لوگ جو فلم فینانسر تھے وہ ڈی کمپنی سے جڑے ہوئے تھے اور وہ فینانسر جب کسی فلم کو فائنانس کرتے تھے تو ان کی شرط ہوتی تھی کہ ندیم شرون کا میزک لیا جائے تاکہ ہماری فلم اچھی چلے گی ہمارا ریٹرن ہمارا پیسہ جو ہم لگایا وہ واپس آئے گا تو یہ ایک بیزنس ان کا طریقہ تھا کرنے کا اپنا پیسہ ریکوور کرنا اور کچھ لوگوں کو پرموٹ کرنا ان کے دو فائدے ہوتے تھے ایسے پرڈیوسر کے فانانسر کے ایک ان کا پیسہ واپس آ جاتا تھا جس میں کچھ حصہ وہ ڈی کمپنی کو دیتے تھے اور ان کی ڈی کمپنی سے دوستی برقرار رہتی تھی تو ان کی تاریاں دونوں ہاتھ سے بھچتی جا رہی تھی تو یہ سب پورا جب قصہ پلیس کے سامنے آیا تو پلیس نے لڑنا شروع کیا ندیم کو اور تھوڑی سی یہاں میں میں بتا دوں ندیم کی بیگراؤن کہ ان کا میوزیک انڈسٹری میں آنا کیسے ہوا یہ 1978 کی بات ہے میں احمالیہ فلمز میں چیتن صاحب کی جو فلم پرڈکشن کمپنی تھی اس میں پرڈکشن میں کام کیا کرتا تھا وہاں پہ دو بھائی تھے لاب سنگھ اور گربچن وہ بھی دونوں لاب سنگھ پرڈکشن کنٹرولر تھا اور گربچن اس کا نمبر دو تھا میں تیسرا نمبر تھا وہاں پہ تو بینڈرہ ایریا میں چیتن صاحب کا آفیس تھا بیٹھ کر پارک کے ساتھ تو وہاں پہ ایک ٹاپ فلور تھا گراؤن پلس ٹو فلور کی بیلڈنگ کی تو اس چیتن صاحب کے آفیس کی جو پیچھے بیلڈنگ تھی اس میں چیتن صاحب کے دو بھانجے رہا کرتے تھے یسکولی اور حرشکولی ان کا سب سے بڑا بھائی تھا بیشم کولی ابھی پیچھے تھوڑے مہنے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے بیشم کولی کی جو شکل تھی کد کات شکل وہ دیوانند صاحب سے بہت ملتا تھا بہت کیا اتنا ملتا تھا کہ کئی بار لوگ دھوکہ کہا جاتے تھے کہ جو آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہے یہ دیوانند ہے یا کوئی اور ہے تو چیتن صاحب کی جو فلم بنی تھی صاحب بہادر اس میں شوٹنگ کے دوران ایک گانے کی شوٹنگ تھی پہاڑی پہ جانا اور مندر پہ کچھ پوجا کرنے کا اس گانے کے اندر سین تھا تو دیو صاحب کی طبیعت ناساس تھی وہ شوٹنگ نہیں کر سکے تو وہ پورے کا پورا لبے جو شوڑ تھے دور کے وہ سب جو کپڑے دیو صاحب نے پہنے ہوئے تھے پہلے سینز میں وہی کپڑے بیشم کولی کو پہنا کے چیتن صاحب نے شوٹنگ کی اور فلم بننے کے بعد کسی کو معلوم نہیں پڑا کہ یہ اصلی دیوانند تھا کہ نقلی دیوانند تھا خیر بیشم کولی نے ایک فلم اناؤنس کی دل سے ملے دل نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں اس کے لیے ان کو میزک چاہیے تھا تو ان کا یہ تھا کہ نئی فلم ہے چھوٹے بجٹ کی فلم ہے اس کا پروڈیوسر بھی بیشم کولی اس کا ہیرو بھی بیشم کولی اور اس کا ڈیریکٹر بھی بیشم کولی تو تین بڑے کام تو خود ہی کر رہا تھا اصلی نام تو اس کا نشان تھا فلم ہی نام بیشم کولی رکھا ہوا تو اس نے سوچا کہ کوئی اگر میں اسٹیبلسٹ میزک ریکٹر لیتا ہوں تو پیسہ بہت لگے گا اور میرا اتنا بجٹ نہیں ہے تو اس نے کہ کیا اس نے کہیں سے اس کو انفرمیشن بلی کہ ایک دو نئے یانگ لڑکے ہرمونیم لے کے فلم لستی کے پولیوسر کے آفیسز میں اپنی دھنے بجاتے پھر رہے ہیں کوئی ان کو کام ملنی رہا ہے تو اس کو کسی کے ثرو مجھے تھوڑا سا اگر یاد ہے تو پرام صاحب کا بیٹا جو ٹونو اس نے اس کی کچھ خبر دی تھی کیونکہ جو ریلسل ہم نے دیکھی تھی اس میں ٹونو بھی شامل تھا وہاں پہ تو ہم وہاں بیٹھے آفیس میں تو اچانک بیشم کولی کا پھون آیا گروہ بچن کو کہ دو میزک والے آ رہے ہیں تو ان کو بٹھا کے رکھنا ہم تھوڑی دل میں آتے ہیں تو جس سائیٹی میں وہ رہتے تھے وہاں پہ ہرمونیم بجانا تبلہ بجانا تو شور چرابہ پڑوسی افجیکشن کرتے تھے اس لئے انہوں نے چیتن صاحب کو آفیس چھنا کہ وہ ٹاپ فلور پہ تھا اور اس کے اردگرد کو اور کی بلڈنگ نہیں تھی کسی کو کوئی ڈسٹارمنٹس ہوتی نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد یہ ندیم اور شرابن دونوں آ گئے ان کی ماسٹری یہ تھی کہ ان لوگوں نے پہلے کیا ہوتا تھا تو اس کے پہلے فلم لسٹی میں گیت پہلے لکھا جاتا تھا بول پہلے لکھے جاتے تھے اور سنگیت اور ٹیون اس کا بعد میں بنتا تھا ان لوگوں نے کیا کیا تھا دونوں نے انہوں نے ہزاروں ٹیونز بنا کے رکھ لی تھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کی ٹیونز اور اس کے بیٹھ یہ لوگ شبد جو تھے وہ اس میں پھٹ کرتے تھے مذہر ٹیون پہلے بنتی تھی گانہ بار میں لکھا جاتا تھا تو ان کو بیشم کولی نے آئیڈیا دیا کہ میری فلم کا نام ہے دل سے ملے دل تو جنہ دیم اور شربان دونوں ہرمونیم لے کے اور ایک کوئی تبلہ تھا یا کوئی ڈھولکی تھی وہ لے کے آئے اس کی کوئی جرورت نہیں دیکھو یہ تو پہلی سب ریکارڈ کر کے لائے تھے ٹیونز اپنے ٹیپ ریکارڈر پہ سنانے کے لیے سب تو اس میں جو ہم نے اس طرح نوٹ کیا اس میں ہر شکولی بھی تھے جش کولی بھی تھے بھیشم کولی تینوں بھائی بیٹے تھے اور ہم تینوں پروڈکشن کے چیدن صاحب کو آفیس کھا لی تھا چھٹی کا دن تھا ہم تینوں ساتھ میں بیٹھے تو اس میں ہم نے نوٹس کیا کہ ان کی دھونوں میں جو ٹیونز بناتے تھے اس میں بانسری شہنائی اس کا بہت پریوک کیا ہوتا تھا اور یہ دونوں بڑے ملوڈیس انسٹرومنٹس ہیں بھی سکھتے تو ان کا زیادہ استعمال ہوتا تھا اور ان تینوں بھائیوں کو جو فلم راستی سے جڑے ہوئے تو ہم بھی جو تھوڑا بہت جانتے تھے راستی کو ہمیں بھی ان کی دھونے ہتھی لگیں تو انہوں نے اس کو جب وہ انہوں نے ایک دھون سنائی ان میں جب یہ تین چار دن چلتا رہا ہے ایک دن آئے پھر دوسرے دن آئے پھر تیسرے دن آئے چوتھے دن آئے تو پہلا گانا جو تھا وہ فلم کا وہ سیٹ ہوا وہ گانے کے کچھ بول مجھے یاد ہیں دل سے ملے دل مشکل سے ملے پر مل تو گئے ہیں آ کر آج یہ دل دل سے ملے دل مل گئی مندل دور ہوئی مشکل دل سے ملے کوئی اس قسم کی وہ گانا تھا جو فلم بنی تو سپریٹ گانا ہوا تھا وہ فلم اتنی نہیں چلی لیکن اس کا میوزک جو تھا وہ بہت ہٹ ہوا اور یہ ندیم شربن کی پہلی فلم تھی جہاں سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی اس کے بعد سب سے بڑا ان کو بریک ملا آج کی فلم میں جس میں وہ فلم رسٹی میں چھاگے اس کے بعد سینکڑو فلموں کا میوزک جوڑی نے دیا خیر یہ ان کی بیگرانڈ تھی یہ ٹیلنٹڈ لوگ تھے اور اس دوران جو میں نے ان کی باڈی لہنگوی دیکھی تو اس میں جو میں نے محسوس کیا وہ یہ تھا کہ شربن جو تھا ہی واس مچ مور ٹیلنٹڈ اور بہت شان صبح کا ٹھنڈے صبح کا بہت عزت کرنے والا حلیم اور سوچ کے بات کرتا تھا اور میوزک سے بہت جڑا ہوا ندین تھوڑا ایکٹرو ورڈ تھا اس کا جو اوورال باڈی لینگوی تھی وہ اوارہ کرتوں جیسی دادا جیسی اوبر کانفیدن بگڑیل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں پیسے والے وہ اس قسم کا اس کا تھا دونوں میں بہت کنٹراسٹ ہیں ان کی نیچر میں لیکن پھر بھی ان کی کیسے بنی اتنے سال مجھے سمجھ نہیں آیا آج تک اس کا جو وہ ایکٹرو ورڈ تھا جو اس کا کھلا پن وہ شاید انڈر ورڈ کے ساتھ کافی ملتا جلتا تھا اور اس کی وجہ سے یہ انڈر ورڈ کے سورسز کے قریب آتا گیا جیسے جیسے اس کا میوزک چلتا گیا اور دبائی میں ان دنوں میں بہت پارٹیز ہوتی تھی کچھ انڈر ورڈ والے بھی کرواتے تھے وہ جو وہاں پہ نیو رچ بنے تھے پندرہ بیچ سال میں بزنس کر کے چار پیسے کمالیے تھے لوگوں نے ان میں زیادہ گجراتی اور سندھی بزنسمن تھے ان کے گھر میں کوئی بڑڈے ہے کوئی سالگرہ کی پارٹی ہے کوئی نئے گھر کی پارٹی کوئی نئی دکان کی پارٹی تو زیادہ شوز پہ ندیم شربن ہی جاتے تھے وہاں پہ کیونکہ ان کی فلمیں بہت چل لیں تو ان کے سنگر ان کے ساتھ تھے اور سب کو لے کے تو اچھا پیسہ خاصا بھی ملتا تھا اور اسی بہانے ڈی کمپنی کے لوگوں سے ان کا رابطہ جو تھا وہ قیم رہتا تھا کیر بیک ٹو گلٹسن کمار اس سارے دور میں جب ان کو لگا کہ گلٹسن کمار سب کے بزنس کو کھا رہا ہے ایک طرف سے تو ان لوگوں نے اپس میں میٹنگز کی اور گلٹسن کمار کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اس زمانے میں جو پلیس کی انویسٹیگیشن میں اور ان کی چار شیٹ میں جو لکھا ہوا ہے کہ رمیج تورانی نے پچیس لاکھ رپے اس زمانے میں ہائیڈ کلر کو دینے کے لیے آفر کی اور اس نائنٹی سیون میں پچیس لاکھ رپے بہت ہوتا تھا اور اس نے دیوٹی ندیم شربن کی لگائی گئی کہ یہ پیسہ دبائی تک جہاں کس کو بھی دینا ہے آپ پہنچا دینا اور ہائیڈ کلر آپ ڈھونڈ کے دو کیونکہ اس سے آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے گلچن کمار کی وجہ سے اپنی رویلٹی جو آپ کو آنی چاہیے آپ کی اپنی ہٹ فلموں کی وہ آپ کو نہیں آرہی کیونکہ گلچن کمار میزیو پائرے چیز سب کھاتے جا رہے ہیں تو خیر ان کی جو باتیں ہوئی اور آلٹی میٹلی بارہ آگست کو انیس ابراہیم کے کہنے پر یہ چار شیٹ کہتی تو انہیں تین کلر تھے جو چار کلر وہ کام پہ لگائے ان میں وہ داؤد مرچن اور عبدالراوف اور ابو سلیم ابو سلیم اور کیون یہ کیون وہی سرکشہ جس نے نائنٹی تھری میں سنجیدت کے گھر جا کے اس کو چالیسہ ہزار میں ایک آٹومیٹک پسٹل تھی وہ بیچی تھی وہ بھی پلیس ریکارڈ پہ ہے بلاسٹ کیس میں خیر وہ زمانت پہ آیا ہوا تو اور اس کے بعد بھی اس نے اپنا کام جاری رکھا نائنٹی تھری کے بلاسٹ میں زمانت پہ آنے کے بعد بھی اس آدمی نے یہ گلچن کمار کو مارنے کی کیس میں اس کی شمعوریت پلیس نے پائی خیر تو اس میں جب پلیس کو یہ پکا ہو گیا کہ اس کے پیچھے ندیم سیفی کا ہاتھ ہے تو اس کو اندر سے کہیں خبر مل گئی وہ یہاں سے بھاگ کے دبائی چلا گیا وہاں سے لندن چلا گیا اور اس کے جانے کا مین کارن یہ تھا کہ جب اس کو معلوم پڑھا کہ میرا نام آ رہا ہے تو وہ بات پریس کو بھی معلوم پڑھی تو اس کی رونی منڈانسا اس سمیں ممبئی کے پلیس کمیشنر تھے وہ ایک لبہ سما روہ میں اور آئی بی میں لگا کے آئے تھے کافی شریف ماندار مہنتی آفیسر تھے زیادہ پبلک ڈیلنگ میں وہ اتنے نہیں تھے کیونکہ پہلی جو انہوں نے ٹھارا بیٹسل پوسٹنگ جو کی تھی وہ انٹیلیجنس ایجنسے میں کی تو کافی لو پروفائل اپنا وہ رکھتے تھے لائٹ نے تو بہت ایسا ایسا بولتے تھے تو انہوں نے اس کے پہلے کرائیم رانچ کے ہیڈ بھی رہے تھے جب میں میرا اکھبار بمبائی نکلتا تو میری ان کے ساتھ اچھی ٹیوننگ تھی خیر انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ اوپل نہیں بول دیا کہ ہمیں ندیم سیفی چاہیے اور ہاں وہ کہیں بھی ہوگا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اس کو ڈھونڈ کے لائیں گے وہ ایسا کر کے کچھ انہوں نے بول دیا اور وہ شہرہ جو تھا وہ ندیم سیفی کے لیے کافی تھا مبائی چھوڑ کے بھاگنا اور انگلینڈ میں جا کے شرن لینا اس کے بعد پھر بہت لبا چڑھا کیس چلا گورنمنٹ آف انڈیا نے انڈین کرائیم برانچ کے تروں مہمبے کی کرائیم برانچ کے تروں سی بی آئی کے تروں لندن میں کیس کیا وہاں کے کوئند کورٹ میں وہ کیس سے مبائی پلیس ہار گئی تو یہاں سے بڑے بڑے وکیل جاتے تھے پریسٹی جیشو بنا لیا تھا کہ اگر ایسے رہا تو کوئی بھی کنگرل بھاکت آئے گا اور واپس آئے گا نہیں تو خیر تو اللہ راؤ تھے ان کو بھی ہر پیشی پہ لندن جانا پڑتا تھا اور اس کی نیک پیشی تک لندن میں رہنا پڑتا تھا اور لندن بہت کاؤسلی سٹی ہے وہاں پہ جو ان کے وکیل جاتے تھے اللہ راؤ جاتے تھے ساتھ میں اور آفیسر جاتا تھا تو لاکھوں پانڈ اس چکر میں لگ گئے بھارت کے ندیم صاحبی کا کیس لڑتے لڑتے تو وہ کیس لور کورٹ میں بھارت ہار گیا اس کے بعد کیس ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ میں بھی ندیم جیت گیا اس کے بعد انڈیا نے ہاؤس و لارڈز میں اپیل کیا ہاؤس و لارڈز نے بھی انڈیا ہار گیا رائٹی میٹلی وہاں کی ہائیس کورٹ نے انڈیا کے اوپر سم ایٹی تھاؤزن پاؤنڈز کا ایٹی میلین ایٹی تھاؤزنڈ پاؤنڈز کا کوئی فائن لگایا بھارت کے اوپر کہ آپ بنا بجے ایک شریفان میں ہوتانگ کر رہے ہو اور اس کے لئے اس کو یہ حرزانہ آپ کو دینا پڑے گا جو اس کا آپ نے اس کا اتنا نام خراب کیا اور اس کو حراز کیا تو اتنے پاؤنڈز دے کے اتنا ضرمانہ دے کے بھی ندیم ان کے ہاتھ میں نہیں لگا اور پھر اس نے وہاں پہ وہ پلٹیکل ازائلم لیا لنڈن میں رہا کافی سال آٹو جاب ہو گیا لیکن پھر واپس دبائی آ کے اس نے اپنا میوزک شروع کیا لیکن بائی دار ٹائم وہ واپس آیا دبائی سے کیس جیتنے کے بعد تو شرون اس سے الگ ہو گیا کچھ شرون کی اوپر کافی پریشر تھا بھیے گا ہندو تو اس کو یہ لگتا تھا کہ اگر میں نہدیم کے ساتھ کروں گا تو وہ جو ہندو مسلم جو ایک فرق چلتا چلتا تھا بھمے میں جو شروع ہوا بلاس کے بعد اور گلسن کمار بکاوز ریلیجیس کیسیڈ سورگانوں کی وجہ سے جو ہندو کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ کافی پریشر میں تھا شرون تو اس نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اس کے بعد آج تک وہ ندیم سیفی جو ہے وہ اپنا اکیلا میزک دے رہا ہے فلموں میں اور کافی فلمیں اس کی بعد میں بھی ہٹ ہوئی ہیں تو یہ ایک ایسا قصہ ہے قانون میں کہ آپ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ قانون کو اپنے حساب سے توڑ مروڑ سکتے ہو مینج کر سکتے ہو تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگار سکتا اس کے بعد ابو سلیم نے بھی اپنے دندے جاری رکھے پکڑا نہیں گیا قیم اس کے بعد اس نے اپنے دندے جاری رکھے تو یہ اس قسم کا اس زمانے میں انڈر ورلڈ کا اور فلم رستی کا جو آکثر لوگ پوچھتے ہیں ان کا کیا آپس میں سمبند ہے کیا ان کا لیندن ہوتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی جو آنے والے دنوں میں آپ کو سناتے رہیں گے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ بلدید پرمار پڑیو یوٹیوب چینل پہ پھر لے کے آئیں گے آپ کے پاس ایک نیا قصہ ایک نئی کہانی شکریہ